ویڈیو کے آخر میں آپ کو دی جائے گی ایک بہت ہی اہم ٹپ سو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ اینڈ تک دیکھنا ہے تو میں آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوئی ہوں مٹر کی ماں لے کر تو چلیے ویڈیو کو شلی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں مٹر کی ماں کی ریسپی وہ بھی دعا دار اور میرے سٹائل میں مطلب دیسی طریقے سے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک ایما لیا ہے ہاف کے جی اور مٹر لیا ہے ہاف کے جی دھنیا لیا ہے جسے میں دھوکے کاٹیا ہے پیاس لیا ہے تین ادر درمیانے سائز کے اور لیسن لیا ہے میں نے ایک پھول اور سبز میٹ چلی ہے میں نے پانچ ادر ٹیماتر لی ہے میں نے دو ادر دیے سارا ہمارا سبز مسالہ ہے اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے باقی مسالہ جات انشاءاللہ میں آپ کو انٹر دکھاؤں گو یہ کی ماں جو ہے یہ ہاتھ کا کی ماں جب سے پہلے ہم لوگ پیاز لہسن اور یہ جو کی ماں ہے اس کو ککر میں ڈال کے جب تک ویسل سٹارٹ نہ ہو ہم اس کو فول آنچ پر رکھیں گے اس کے بعد دس منٹ کے لیے ہم اس کو کک کریں گے تو دس منٹ کے بعد اس کی شکل دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ اس طرح سے ہمارے سامنے ہوگی یعنی کہ ہمارا لہسن پیاز اور کی ماں اچھی طرح سے گل چکا ہے لہسن پیاز میلٹ ہو چکے اس کے اندر اب ہم ایک چمچ آئل شامل کریں گے ایک چمچ مطلب ہاف کپ میرا یہ جو چمچ ہے یہ ہاف کپ کو میئر کرتا ہے اب ہم ان تینوں چیزوں کو آئل کے اندر اچھی طرح سے بھول لیں گے تاکہ جو اس کی سمیل ہے لہسن پیاز کی وہ بھی اچھے سے ختم ہو جائے اور کی ماں جو ہے وہ ب ہمارا ہلکا سا آئل کے اندر فرائی ہو جائے تاکہ ہماری خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ جات چامل کریں گے وہ بھی ہمارے بلکل سمپل مسالہ جات ہیں نمک سرخ میرچ اور حلدی ہے اور گرم مسالہ ہے جسے ہم انڈ پر ڈالیں گے وہ مسالہ ڈالنے کے بعد اس اچھی طرح ہم بھول لیں گے گرم مسالہ میں ہنڈی گرم مسالہ یوز کرتی ہوں جو کہ میں نے ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھایا ہے اس کی خوشبو اتن اتنی بہترین آتی ہے اتنی بہترین کہ کوئی بھی سالن اگر آپ کو پسند نہیں لیکن گرم مسالہ ڈالیں گے تو آپ چٹ پٹ سے مزے لے لکھا لیں گے تو اس لئے میں وہ شامل کرتی ہوں اگر آپ نے میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں یہاں پر ڈسکرپشن میں لنک مینشن کر دوں گے اسے دیکھ لیجئے گے یہ دیکھیں مسالہ ماشاءاللہ ہمارا چی طرح سے بھولا جا چکے اب ہم اس میں مٹر شامل کریں گے آپ کے جو مٹر ہم نے لیے تھے جن کو میں نے دوک کر رکھا تھا اب یہ مٹر شامل کرنے کے بعد ان کو اتنا پکائیں گے کہ یہ مٹر چی طرح سے گل جائے مٹر تھوڑا سا گلنے میں ٹائم لگاتے ہیں اس لئے میں نے ابھی نے شامل کر لیا ہے تھوڑے یہ گل جائیں گے تو پھر اس میں میں ٹیماتر اور سبز مرچے شامل کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ٹیماتر اور سبز مرچے ڈال کے اس کو اب بھونیں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ یہ سارے ٹیماتر اس کے اندر مکس ہو چکے ہوں گے اس کا مسالے کا حصہ بن جائیں گے اور پھر ملتے ہیں آپ کو اس کی فائنل شکل کے ساتھ اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے ماشاءاللہ سے یہ دیکھئے یہ ہمارا مٹر کیمہ بن کر تیار ہو چکا ہے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں جب تک اپنا بہت سا خیال رکھئے گا آنے سائز کا کوئلہ لے کر اسے فل آنچ پر پکنے دیجئے اور جب وہ انگارہ بن جائے تو اسے اپنے ڈش آؤٹ کی ہوئے سالن کے اندر رکھ کے اوپر سے تھوڑا سائل ڈالیں اور کور کر دیں اور اس میں اس کا جو دھوا ہے اسے اچھی طرح سے سالن میں مکس ہو جانے دیجئے اس کے بعد جب آپ کھائیں گے گرما گرم چپاتی اور کٹنگ کی ہوئے پیاس کے ساتھ کسی کو بھی پیش کیجئے اور پھر دیکھئے وہ آپ کی تعریفوں کے کتنے پھول بانتا ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے بلکل دیسی طریقے سے بنایا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا